نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آج کا موضوع ہے رواداری رواداری ٹولرنس ایک عالی انسانی اور اسلامی صفت ہے رواداری کا مطلب دوسروں کی ریائت کرنا ہے اس کے مقابلے میں عدم رواداری یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے آپ کو جانے وہ دوسروں کے تقاضے سے بے خبر ہو جائے کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں یا ان کی کیا ضروریات ہیں رواداری ایک عالی انسانی سپیرٹ ہے یعنی انسانیت کی علامت ہے اس کو شریعت میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے مثلا رفق یعنی نرمی تعلیف قلب دوسرے کا دل رکھنا شفقت علی الخلق مخلوق پر شفقت کرنا ہمدردی رکھنا ان سے وغیرہ وغیرہ آدمی کے اندر جب خدا پرستی اور سچی دینداری آتی ہے تو وہ خود غرضی کے تحت پیش آنے والی تمام برائیوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے یعنی پھر وہ سلفش نہیں رہتا وہ اپنی ذات میں جینے کی بجائے حقائق میں جینے لگتا ہے یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری چاہت کیا یہ میری ضرورت کیا ہے بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ ان ریالیٹی کس چیز کی ضرورت ہے حقیقت میں کیا چیز چاہیے ایسا انسان این اپنے مزاج کے مطابق دوسروں کو محبت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے وہ دوسروں سے کسی چیز کا امیدوار نہیں ہوتا اس لیے دوسرے اگر اس سے اختلاف رکھیں یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تب بھی وہ دوسروں کا خیرخواہ بنا رہتا ہے دوسروں کی ریائت کرتا ہے تب بھی وہ دوسروں کے ساتھ اپنے روادارانہ سلوک کو باقی رکھتا ہے کیونکہ وہ اصول کا آدمی ہے اسے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے ساتھ کون اچھا ہے تو میں اچھا کروں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا ہی کیا ہے اور مجھے اچھا ہی کرنا ہے ہر حال میں رواداری یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں دوسرے کی عزت کرے خواہ وہ اس کے موافق ہو یا اس کے خلاف کیونکہ بعض اوقات کسی دوسرے کا طریقہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا اور آپ جواباً اس سے بتتمیزی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اخلاق بگڑ رہا ہے آپ ایک بری چیز کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ہر حال میں دوسرے کو عالی انسانی درجہ دے خواہ وہ اس کا اپنا ہو یا غیر ہو وہ دوسرے کے معاملے کو ہر حال میں ہمدردی کا معاملہ سمجھے خواہ دوسرے کی طرف سے بظاہر غیر ہمدردانہ سلوک کا اظہار کیوں نہ ہوا ہو اس سے آپ امیجن کر سکتے کہ جو شخص اس اخلاق کا مظہرہ کرے گا وہ کتنا بلند اخلاق رکھتا ہوگا اس کے برعکس جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگڑ جائے چھوٹی چھوٹی باتوں پر موڈ آف کر لے اس کے چہرے کے تاثرات بدل جائے تو دوسروں کے لئے کس قدر عذیت کا سبب بنتا ہے یعنی جو شخص برداشتی نہ کرے نہ چھوٹی بات نہ بڑی بات تو یہ انتہائی بد اخلاقی کے علامت ہے رواداری کا مطلب دراصل دوسروں کی ریایت کرنا ہے اجتماعی زندگی میں لازمی طور پر ایک اور دوسرے کے درمیان اختلافات پیش آتے ہیں مذہب، کلچر، رواج اور ذاتی ذوق کا فرق ہر سماج میں باقی رہتا ہے یعنی سب کا دین ایک نہیں ہو سکتا سب کا کلچر یا کلچرل بیگراؤنڈ فرق ہوتا ہے رسم و رواج اور طور طریقے کھانے پینے کی آداد ذاتی پسند نہ پسند یہ چیزیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں ایسی حالت میں عالی انسانی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے دوسرے کے ساتھ ریایت اور توسع کا طریقہ اختیار کرے یعنی ضروری نہیں کہ جو چیز اس کو پسند اگر کوئی ایک مرچے کھاتا ہے تو دوسروں کو بھی لازمی مرچیں کھلائے اور اسی کو صحت کی علامت سمجھے یا ایسی طرح کوئی ایک خاص طرح کا لباس پہنتا ہے تو دوسرے کو زبردستی اس لباس پر لائے جائے وہ اپنی ذات کے معاملے میں اصول پسند ہو مگر دوسروں کے معاملے میں روادار وہ اپنے آپ کو اپنے میار کی روشنی میں جانے کیونکہ ہر انسان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے تو خود کو تو اس پر رکھے مگر جب دوسروں کا معاملہ ہو تو وہ رواداری اور وسط زرف کا طریقہ اختیار کرے یہ رواداری انسانی شرافت کا لازمی تقاضی ہے اسلام آدمی کے اندر یہی آلہ شرافت پیدا کرتا ہے سورن کا کمنٹ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم اکتازہ رواداری کا ٹاپک میلے بہت آئے اپنی تھا میں ہمیشہ لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے بارے میں جیزمیٹ دیتی دی بصلا میرے کمنٹ سے ہوتے کہ یہ اتنی دیر ہمارے کھر دے اور نماز نہیں پڑی یہ تو ہجاب نہیں لیتی یہ تو خود کو مترمان کہتے ہیں اور روزے نہیں رکھتے تاریخیں تمام نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ لیکن جب اس ٹاپک میں یہ جملہ کہ رواداری کا مطلب انسان اپنی ذات میں اطول پسند دوسرے کے معاملے میں روادار ہو پر کہ مجھے احساس ہوا کہ میں جو کر رہی تھی وہ اطول پسندی نہیں بلکہ تکبر تھا مجھے دوسروں کو سپیس دینا چاہیے دوسروں پر ججمنٹ دینے کے بجائے مجھے اپنے اخلاق اور معاملہ اچھا رکھنا ہے بلند اخلاق اپنانا ہے لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی سازہ آپ کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر استقام کریں آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ